ہلو ستو اسکلیکٹر اور سرکمپ کا سوال دوستو کیسے ہیں آپ سب ہی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے اچھے ہی رہو گے دوستو یہ ٹیکٹر کا ایمپلی فائر میرے پاس ریپیر ہونے کے لیے آیا ہے اس میں پروبلم کیا ہے یہ بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے اور جب پروبلم ڈیڈ ہو آتا تو کسٹمر نے کہا تھا اس میں پٹھ دیشی بولا تھا کچھ اور یہ بند ہو گیا پورا تو جو بہتر چوران میں آئیسی لگی ہوئی ہیں اس میں دو یہ دیکھیں ٹی ڈی اے بہتر چوران میں دو چینل کا ہے لیفٹ چینل رائٹ چینل ملہا ٹو چینل کا ہوئی ہے اور یہ ڈیشی پہ چلنے والا ہے بہتر چوران میں دوستو اپنی بارہ جیرو بارہ سے سٹارٹ ہو کے دوستو چالی جیرو چالی تک سپورٹ کر لیتا ہے تو دوستو کیا ہے میں ابھی پہلے بارہ وولڈ دکھاتا ہوں لگا کے اس میں بوشٹر کنورٹر بھی لگایا گیا جو کی اپنے پہلے بارہ وولڈ دیتا ہوں اس کی پلس مائنس جو کی ہم پیچھے کی طرف یہاں پہ تار نکلے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھیں یہاں پہ بارہ وولڈ دے دی ہے ٹھیک ہے جی لگ گیا تار اور یہاں پہ اچھے سے دیکھ لیے دونوں پروب فکس طریقے سے لگ ہوئی ہے اور سپلائی میں پوری بارہ وولڈ ہے اور میں یہاں پہ دیکھیں سیٹ کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اون کیا نہ تو یہاں پہ کوئی ڈسپلی آئی نہ ہی اس میں دیکھیں کچھ بھی دکتہ دیکھیں نہ کوئی ایم پر لے رہا دیکھیں دیکھیں بارہ وولڈ سے سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو دوستو ایسی کیا پروبلم ہوئی ہوگی سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں ایک فیوز بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ فیوز کو دیکھتے ہیں فیوز میں کوئی دکت تو نہیں ہے فیوز مجھے لگ را ہے کہ جیسے اوڑا ہوا یہاں پہ اوڑ رہا ہے فیوز دیکھیں اور اس کے ساتھ میں ایک باریکسہ طار بھی لگا رکھا ہے دیکھیں یہ فیوز اڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو فیوز پورا اندر سے برن ہوا ہوا ہے تو اپن ہے فیوز تو فیوز اپن ہونے کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا دیکھیں اس کے ساتھ ایک باریک سا طار باندھ رکھا ہے کسی نے ملکہ اس میں ڈریکٹ کرنے کوش کری لیکن وہ بھی فک گیا تو دوستو اس میں کئی نہ کئی کچھ شوٹنگ ہے اس وجہ سے بھی یہ سمجھیا ہو سکتی ہے اب میں سے فیوج کو لگا تھا ہوں دیکھیں جیسے میں فیوج کو لگا رہا ہوں یہاں پہ ایک سپارکنگ سی ہوئی تھی دیکھیں ابھی یہاں پہ دھوان اٹھا آپ نے دیکھو گئے یہاں پہ دھوان اٹھا مطلب جیسے ہی اس کے آس پاس جو باریک سے تارتے وہ اس سے گہلی دھوان اٹھا ہے یعنی کی فیوج جیسے ہی ڈریکٹ ہونے کی کوش کری تو دوستو میں دیکھیں ایک باریک ستار لیتا ہوں اور ہلکا سا باریک ستار لے کر دیکھیں جیسے ہی میں فیوج کو ڈریکٹ کرنے کوش کر رہا ہوں ترنتی سپارکنگ ہو رہی ہے کہنے مطلب اس میں بورڈ میں کئی نہ کئی سوٹنگ ہے تو دوستو سوٹنگ کہا ہے اس سے پہلے دیکھیں گے کیا پروبلم ہے اور میں اپنا فیوج لگا کے دیکھتا ہوں یہ میرے پاس یہ 20 ایم پیر کا لگا رکھا ہے بیسے 30 ایم پیر کی ریٹنگ ہے تو میں ایک بار اپنا لگا کے دیکھتا ہوں میرے پاس 40 ایم پیر ہیں یہاں پر میں لے لیتا ہوں کوئی دکت نہیں ہے میں چیک کرنے کے لیے لگا رہا ہوں دستو آپ کو 20 سے 25 ایم پیر کا ریٹنگ کا ہی لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں لگانا ہے تو میں ٹیسٹنگ کے لے لے لیے ہوں 40 کا تو دیکھئے دوستو جیسے میں اس کو لگا رہا ہوں ہلکی سی سپارکنگ ہو رہا ہے چپکار آ رہا ہے یعنی شوٹنگ ہے اور یہاں پہ وولٹیج دیکھیں ڈروپ ہو جا رہا ہے ایمپیر بھی زیادہ ہائی آ رہا ہے دو سا و دو وولٹیج ہو جا رہا ہے ترنتی تو اس کا مطلب دوستو اس بورڈ میں کئی نہ کئی شوٹنگ ہے جس وقت اس میں پٹ دیشی بول کے فیوز اڑ چکا ہے اب فیوز نہیں ہوتا تو دوستو اس میں اپنے پرنٹ وغیرہ جل سکتے تھے تار جل سکتے تھے تو سوٹنگ کے لیے سب سے پہلے اس میں دوستو سمپوننٹ ہمارے کیا ہے آئی سی میں ایسی سوٹنگ نہیں ہوتی ہے اس کی یہ ہمارا سیکسن اس میں دو طرح کا سیکسن ہے ایک جہاں آئی سی لگی ہے وہ ہمارا ایمپریفائر سیکسن اور جہاں ہو رہا ہے کوئل لگ رہی ہے آپ کوئل دیکھ رہا ہو تم بے سے گئی اور دو ہیٹسنگ چھوٹی چھوٹی اس پر دو دو موسپٹ کا سی ہوئے ہیں یہ ہمارا دوستو ایک طرح سے بوشٹر ہے سپلائی ہے یعنی اس کو بارہ وولٹ ٹو پہنتیس جیرو پہنتیس کرنے کے لیے تو دوستو اس کو پہلے بوڑ کو یہاں پر جلدی سے کھول لیتے ہیں چار پیچ لگے ہوئے ہیں تو دوستو اتنے بوڑ کو کھولنا ہے پلیس دوستو جو بندے چینل پر نئے تو پلیس دوستو چینل سبسکرائب کر لو چینل پر چینل پر ملتی رہتی ہیں اور دوستو جو بندے بلکل نئے نئے کام سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے چینل پر اور بھی زیادے ویڈیو دیکھیں اچھے سے کام سیکھ سکتے ہو کیونکہ ہم پورا باریکیت سے سکھاتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے کنٹینوٹی موڈ پہ لگانا ہے ملٹی میٹر کو ٹھیک ہے جی تو ہمیں سب سے پہلے ہی موسپٹ چیک کرنا ہوگی یہ ان چینل کے موسپٹ لگے ہوتے ہیں پہلے ہم گیٹ ٹو ڈرین ڈرین ٹو سورچ اس طرح سے چیک کرتے ہیں دیکھیں ہم ڈرین ٹو سورچ چیک کرنا ہوتا ہے پر لیکن ہم ڈرین ٹو گیٹ بھی چیک کر رہے ہیں تو اس پہ بھی شوٹنگ دکھا رہا ہے مطلب گیٹ ٹو ڈرین ٹو سورچ تو ہم اس طرح سے موسپٹ کو چیک کر دیں موسپٹ چیک کر نہیں پوری ڈیٹیلیں ویڈیو بنا رکھئے یہ دیکھیں دوستو ڈرین ٹو گیٹ ہم چیک کر رہے ہیں دیکھیں پلس مانس پر آپ کدھر بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ان چینل پہ بچ والے پہ ڈرین پہ مانس اور سورچ پہ دوستو ریڈ ایسے چیک کر دیں لیکن یہاں پہ تینوں طرف سے شوٹنگ دکھا رہا ہے تو ایسے یہ گلت ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے دوستو ان موسپٹ کو چاروں کو ہی بھار نکالنا ہوگا یہ کنفرم کرنے کے لیے کیسے سورٹ کون سا ہے سورٹ میں سے دوستو سارے سورٹ ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں اگر چلو سارے سورٹ ہو بھی گئے تو بھائی آپ کو نکال لے ہوں گے اس سے پہلے بھائی ہمارا کیا دے رکھا ہے یہاں پہ دو ٹریک گئے ہوئے ہیں پلس والٹیج کا مانس والٹیج گئے جیسے سپلائی والٹیج کنورٹ کرتی ہے وہاں پہ آگ ایک طرف تو ہم نے ان ٹریک کو ہٹا لیا ہے جس سے کہ پہلے سپلائی کو ٹھیک کرنا اس کے بعد جب ہمیں لگے گئی والٹیج بلکل برابار آگئی تب ہمیں والٹیج کو بھائی تک بھیجنا ہے کہ ہماری والٹیج ہوکے ہیں اگر ہمیں لگے گا والٹیج ہوکے ہیں تو تب ہم ریلیز کریں گے اور اس سے آگے ان ورنہ کریں گے نہیں تو ہم دوستو اب دیکھتے ہیں ان چاروں موسپٹ کو ہمیں یہاں پہ کھول لینا ہوگا موسپٹ کا پرائی زیادہ کوشٹلی نہیں ہوتا تو یہاں پہ دوستو انہیں نکال لینا ہوگا لیکن کچھ کمپنی بلکل چطورائی بھی دکھاتی ہیں اب کیا ہوتا ہے جیسے اس میں پورا بورڈ فٹ ہے یہ خراب ہو گیا تو اگر ان کے پاس جاؤ گے تو ان کے پاس بھی سوچیں گے ہم ریپیر کر دیں گے اور کوئی سے ریپیر کر نہیں سکتا لیکن یہ بات ان کی غلط ہے وہ کیوں وہ کیا کرتے ہیں یہ موسفٹ آئی سی جو بھی ان کا ملکہ کومن کومن چیز ان کے پر کیا کرتے ہیں لے کر ریگ مار مار دیتے ہیں ملو کہنے ہوتے لو ان کا نمبر مٹا دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اتنے بھی یہ بوشٹر کنورٹر جو ہوتے ہیں جہا دیتا ان میں ان چینل کا موسفٹ لگایا جاتا ہے اور جس تو پی پچپن آرام سے چل جاتا ہے پی پچپن اگر آپ کا جلدی پکڑا ہے میں بتا رہا ہوں پی پچپن میں بڑھیا ہے پی پچپن اگر آپ کا جلدی پکڑا ہے تو پی اسی لگا دیجو وہ زیادہ ایمپیئر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کافی اچھے سے کام کرے گا آپ کا پرفومنس بڑھیا دے گا کوالیٹی بڑھیا آئے گی ساؤنڈ اونڈ میں نہ زیادہ اووریٹ ہوگا تو دوستو اس مارسپٹ کو ہم یہاں پر چاروں کو نکالنا ہوگا ہم نے چاروں کے پیچ کھول لیا ہے پہلے بھی ساید اس میں ریپیرنگ کسی نے کری ہوگی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اب جو ہمارے پاس پھالٹا ہے ہم اسے دیکھیں گے اب یہ ڈیڈ کس وجہ سے ہوا بھائی جیادہ اوورلوڈ میں بجائے ہوگا کسی نے آئیشی نے جیادہ لوڈ ڈالا موسفٹ پھگ گئے موسفٹ شوٹ ہوگئے شوٹ ہوگئے تو فیوز اڑ گئے اور فیوز میں سے پٹتے سے یہ آجائی جو کہ ہمارے کشان بھائی نے بولا کہ بھائی اس میں ایسی سمجھے آئی ہے چلو کوئی بات نہیں ہم نے یہاں پہ موسفٹ کو نکال دیا چاروں کو ہی نکالنا ہوگا اور جب ہم چیک کریں گے اس وجہ سے دوستو ڈیڈ کی پروبلم آئی اس میں فیوز اڑا فیوز اڑتے ہی اندر اپنی سپلائی جانی بن سپلائی بن جانی ہو تو ڈیڈ تو دیکھائے گا شدی سی بات ہے نہ ہی اس میں ڈسپلی آئے گی کیونکہ 12V مین لائن 12V کے پلس پہ ہی فیوز لگا ہوا ہے فیوز جب لائن نہیں جائے گی تو شدی سی بات ہے ڈیڈ تو رہے گئی تو ہم نے یہاں پہ چاروں موسفٹ کو نکال دیا ہے تو ہمیں دوستو ڈرین ٹو سورس ڈرین کونسی ہوتی ہے سب سے یہ جو دیکھتے ہو پہلی ہوتی ہے گیٹ دوسری ہوتی ہے ڈرین تیسری ہوتی ہے سورس یہ فکس ہوتا ہے موسفٹ میں تو دیکھئے پہلے ہم ڈرین ٹو سورس ڈرین ٹو گیٹ اس طرح چیک کر رہے ہیں یہ ہمیں بلکل ٹھیک دکھا رہا ہے اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں اگلے والے پہ ہم نیگیٹیو والی بیچ میں رکھیں گے ڈرین کیونکہ انچینل ہے اور دیکھیں گیٹ پہ بھی شورٹنگ دکھا رہا ہے اور دیکھیں گیٹ پہ دیکھ لیجئے اور سورس پہ دیکھیں سورس پہ بھی سورٹا ہے گیٹ تو ڈرین سورس تینوں سورٹا بس میں تو یہ موسفٹ ہمارا خراب ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں گے ٹھیک ہے اگلا چلتے ہیں تیسرا تو اس کو بھی ایسے ہی کریں گے دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے گیٹ پہ بھی نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے supers ٹھیک ہے بالکل تیسرا چک کرتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اس پہ بھی شورٹنگ دیکھ لیے یہ بھی شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے کہنے مطلب دو سائیڈ تھی اس میں یعنی کہ ایک اکک شورٹ تھا اس میں تو جب ہمارے دونوں شورٹ ہو گئے تو ہم نے یہ نکال دیا دیکھیں ان پر کوئی بھی نمبر نہیں لکھا ہوا ہے اس نے انہوں نے کیا کر رکھا ریگ مار یا ریت مار رکھا بالکل نمبر مٹا رکھے ہیں جس سے کہ بھائی کوئی ریپیر نہ کرے پر یہ ان کی غلط بات ہے ہم سب کر دیں گے کیونکہ ہمارے اندر دوستو وہ ہے ہمارے کا مطلب ہے جو آپ اور ہم جو کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لگنے والا ہے میں آپ کو نہیں پتہ کوئی بات نہیں ہم بتائیں گے جو اس میں دوستو یہ جتنے بوشٹر ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤنا ہوں ان چینل کے ہوتے ہیں اس میں ان چینل کے ہم آسپیٹ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں جتنے بھی چھوٹے والے سپلائی یعنی کی بوشٹر جو بڑھانے والے ہوتے ہیں بارے جیرو بارے ٹو یعنی کی چو بی جیرو چو بی بارے جیرو ٹو اس طرح ایسے کر کے تو ان میں جائے ترے ان چینل کے ہوتے ہیں جیسے جو کی انویٹر میں لگایا جاتے ہیں تو بہت کافی سارے نمبر ہیں پر پی پچپنے کومن موشٹری جو ہے جو کہ آسانی سے مل جاتا ہے وہ بتا رہوں میں تو یہاں پہ جو دو ٹھیکتے وہ ایک چینل پہ ہم لگا دیں گے کوئی سے کوئی سے پہ لگا دیجئے کوئی دکت نہیں ہے جب بھی آپ اسے لگائیں یہ چیزہ آدھ رکھیں ہلکا سے ہٹ کم پاؤنڈر لگا لیں اگر نہیں ہے اس پہ لگا ہوا ہے مجھے لگانی ضرورت نہیں ہے ہٹ کم پاؤنڈر لگانے کے بعد آپ کو پیچ بلکل ٹائٹ کسنا ہے کیونکہ جب تک ہٹ سنگ سے موسفٹ اچھے سے چپکا نہیں رہے گا جب تک مجھا نہیں آئے گا جب تک خراب ہوئے گئی ہوئے گا جلدی اس میں دکت بنے گی بنے گی ٹھیک ہے نا تو دوستو موسفٹ ہو چاہے آئیسی ہو جہادہ تر جب وہ آور ہٹ ہوتے ہیں تب بھی خراب ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کو خاص دیا نکھنا ہے جب بھی آپ موسفٹ ٹانجسٹر یا کچھ بھی لگا رہے ہو یہ چیز کا اور بکھیا لگنا ہے جب آپ یہ لگا رہے ہو تو پہلے سولڈنگ نہیں کرنی ہے پہلے آپ کو کمپوننٹ کو کسنا ہے پوری اچھے سے جہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے وہاں پہ جب آپ کو سولڈنگ کرنی ہے اس سے بینیفٹ کیا ہوگا اور اس سے نقصان کیا ہوگا درستے دیکھیں نقصان تو کچھ نہیں ہے بینیفٹ اس سے آپ کا یہ ہوگا جب آپ کمپوننٹ کو کس لوگے وہ اپنی بوڈی سیپ جہاں سے بیٹھنا ہے وہ اپنی جنگہ بنا لے گا بڑی ہے طریقے سے اس سے کیا ہوگا جب آپ سولڈنگ کروگے ایک جنگہ کے ایک جنگہ فکس رہے گی لیکن جب آپ سولڈنگ پہلے کر لوگے اور اسے کس ہوگے بعد میں تو اس سے کیا ہوگا بھئی آپ نے سولڈنگ تو کر لی اگر کمپوننٹ پیچ سے تھوڑا بہت ادھر ادھر موومنٹ ہوگا یا تھوڑا بہت ہلے گا ادھر ادھر آگے پیچھے ہوئے گا جب کسا جائے گا تو کھچا ہوائے گا تو دوستو پرنٹ پھٹے گا پرنٹ پھٹے گا تو دوستو پھر مجھداری والی بات نہیں ہوتی ملکہ کام کرو تو ایک دم جنون ترکے سے کرو تو دوستو ہم نے یہاں پہ دیکھئے یہ ایموسفیڈ جو پرانے میں سے دو تو ٹھیک نکلے تو ایسا ہو سکتا ہے ایک چینل کا اس کا ٹھیک ہوگا ایک چینل کا اس کا یعنی کہ ایک اکسوٹ ہوا ہوگا تو کوئی بات نہیں ہم نے یہاں پہ دونوں کو ایک سائیڈی لگا دیا ہے اور دوسری طرف ہم نئے پرانے کوئی شئے بھی ہو کوئی دکت نہیں ہے خراب نہیں ہونے چاہے ٹھیک ہونے چاہے ہیں تو میرے پاس پرانے کافی سارے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ انویٹر کٹے دیکھا پڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے کافی سارے نکال لئے تھے اسے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کو نمبر نہیں چمک رہا ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا سی گندے ہو رہے ہیں پر میں آپ کو بتا تھا ہوں پی پچپن نچینل کا لگتا ہے تو ہم نے یہ والے موسپٹ لگا دیں گے تو دونوں چینل پہ نچینل پہ سیم موسپٹ ہیں تو ان کو دونوں کو اچھے سے لگائیں گے اور ان کو لگا کے پیچ ویچ کس کے اپنے مطلب اچھے سے اپنے ان کی وائرنگ وغیرہ کر لیں گے مطلب جو اگر تھوڑی پونڈی لگ اپنے نچے ہو اس کو سیٹ کر لیں گے اور اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے تو ہم نے یہاں پہ چاروں موسپٹ کو پورا اپنے طریقے سے کس دیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ایک موسپٹ کی لگ دوستو چھوڑی چھوٹی ہے میں کیا کروں گا جو پرانا موسپٹ نکلاتا ہے اس کے اندر سے اس موسپٹ کی لگ کو کٹ کے میں جو پرانا موسپٹ جو میرے پاس تھا اس میں لگ کو جوئنٹ کر لوں گا میں ابھی آپ کو جوئنٹ کر دکھاتا ہوں کبھی کبھا کیسا ہوتا ہے ہمارے پاس پرانی چیز اورجنل ہوتی ہے اور جو نئی چیز ہم لاتے ہیں کتنی بھی اورجنل لیا وہ اورجنل ہوتی نہیں ہے تو میرے پاس پرانی چیز کافی ساری اورجنل پڑی ہوئی ہیں تو میں انہی کو یوز کر لیتا ہوں تو دیکھیں میں جوئنٹ کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ یہ جو سیکنڈ نمبر کا جو موسپٹ ہے اس کی لگ تھوڑی چھوٹی تھی تو میں نے یہاں پہ نئے موسپٹ جو میں نے ایک طرح سے کبار کہا جائے جو اس میں سے خراب نکلا ہے اس کی میں یہاں پہ لگا رہا ہوں تو ان کو میں جلدی سے یہاں پہ سیدھی کر کے سولڈنگ کروں گا تو دوستو یہ ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنے کا طریقہ کیونکہ دوستو اس سے آگے جیز 12V ہماری آئی سی سے دوستو ہماری پلس بنیں گی وہ گیٹ پہ جائیں گی تو پھر ڈرین ٹو سورس اپنا دوستو مائنس میں سگنل پروائیڈ ہوگی کوئل کو تو کوئل اپنی ہائی فیکرینسی تھوڑی سی بڑھا کر کے اس میں مینگنیٹی فلکس بنے گا تو ایسے ہی وہ اگلی سیکنڈی سیکشن میں وولٹیج دے گی وولٹیج پلس مائنس میں کنوٹ ہو کے ہونے کی اپنے آئی سی کی طرف چلے جائیں گے تو اس طرح سے دوستویں کام کرتا ہے اپنا ٹھیک ہے اسے بوشٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ایک ریجسٹینس لگائی گئی ہوتی ہے وہ آئی سی کی پین آؤٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سبھی جو موسفٹ تھے ہم اس کی سوڑڈنگ کر لیں گے جب ایسی دکت بنے یا ایسی کی پاور سپلائی وغیرہ میں بھیوز بار بار اڑ رہا ہو تو ہمارا کوئی نہ کوئی شوٹنگ ہوتی ہے شوٹنگ کے لئے اس میں کوئی خاص اس سے پہلے کوئی کمپوننٹ بھی نہیں تھا تو سیدھا سا ڈاؤٹ دوستو ہمارا موسفٹ پہ جاتا ہے تو اس میں جیادہ تر موسفٹ کا ہی فالٹ آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی سوڑڈنگ پروپر طریقے سے کر لی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اب یہاں پہ فیوز کو لگانا ہے فیوز کو لگانا سے پہلے دیکھیں ہم ٹیسٹنگ کر کے دکھا دوں اب دیکھ لیجئے پہلے جہاں شوٹنگ آرتی اب یہاں کوئی بھی شوٹنگ نہیں ہے یہ دیکھ لیے پہلے یہاں پہ شوٹنگ تھی فل یہ دیکھیں چاروں میں سے اب کشی پہ بھی شوٹنگ نہیں ہے بلکل سیف ہے تو یعنی کہ ہماری پروبلم سول ہو چکی ہے پر لیکن اس کو بھی ٹیسٹ کریں گے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے یہاں پہ پہلے کوئی بھی ایک فیوز لگا لیں گے ایکزامپل کے لیے میں دوستو پروپر پرمننٹ کے لیے سے فکس نہیں کر رہا ہوں آپ کو بیس ایمپیئر کا ہی یا پچیس ایمپیئر کا ہی لگانا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ زیادہ ایمپیئر کا لگاتے ہو تو بینیفیٹ کچھ نہیں ہے آپ کے پھر پرنٹ وغیرہ جلیں گے فیوز نہیں جلے گا تو دوستو میں نے پلس مائنس بارہ وولٹ دے دیتا ہوں اس کو تو میں نے پلس مائنس بارہ وولٹ یہاں پہ اس کی دے دی ہے مطلب جو میرے پاس سپلائی ہے تو میں اب اس کو کیا کرتا ہوں اس کو پیچھے کی طرف سے لے جا کے مطلب اس کو پلیٹ کو بارڈ کو پی سی بی کو الٹی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کی وولٹیج ناپنی ہوں گی کہ ہمیں اس میں وولٹیج جب ہماری آئی ہے نہیں ہے پرزنٹ ہے یا نہیں ہے تو اب فیوز نہیں اڑھا ہے دیکھیں اس میں لائن بھی آگئی ہے تو دوستو لائن تو ہماری پرو پر آگئی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہوگا یہ جو پہنتی جیرو پہنتی سے وہ وولٹیج ناپنی ہوں گے تو دوستو وولٹ ڈی سی پہ لگایا تو جیرو والا تو مائنس ہے یعنی کی بچ والا پوائنٹ ہے جو تو اس پہ مائنس لگایا ایک پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں دیکھیں چھتیس مائنس چھتیس اور یہاں دیکھیں پلس چھتیس تو وولٹیج آگئی ہے تو یہ جو ٹریک ہمارے آئی سی کی طرف گئے تھے پلس چھتیس مائنس چھتیس کے تو ان کو آپ جوڑ لیں گے یہاں پہ جوڑنے کا ہٹانے کا مطلب پورا یہاں پہ پلان کیا گیا ہے تو جس سمیں آپ یہ جوڑ رہے ہو ایمپلیفائر کو آف کر لیں میں نے آف کر دیا گئے تو دوستو ہم نے ٹریک جوڑ دیا ہے بورڈ کو فٹ کر لیں گے اب جرہ بورڈ کو ٹیسٹ بھی کریں گے پلے کر کے دیکھیں گے تو پیلا اور نیلا ایک سائیڈ کا ہے اور بکی جو ہے وہ الگ الگ سائیڈ کے ہیں پلس مائنس جو ریڈ اور بلیک ہے وہ اپنا دوستو بینٹری کا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایکسٹرنل سپیکر ایک جوڑ دیا ہے اس کے اندر اور ابھی اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے دوستو ہم پورا سٹیب با سٹیب سمجھاتے ہیں آپ کو یہ چیز کیسے لگتے ہیں ہم کمنٹ سب ہی کی ریڈ کرتے ہیں پر جس جس کا ریپلائی کر دیتے ہیں کبھی ہم پورا ریپلائی کرنی یہ دیکھیں دوستو سیٹ ہمارا پرو پر چل رہا ہے دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں دوستو موڈ وغیرہ چینج کر رہا ہے اور دوستو سپیکر جو لگا ہوا ہے وہ بھی چال ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی شونگ وغیرہ دیکھتا ہوں تو دوستو میں نے پلے کیا یہ دیکھیں طے کر دیتا ہوں نید نید یقی Are تو دوستو ہمارا پرو پر ایمپلیفائر بڑھیا طریقے سے کام کر رہا ہے بلکل فٹ ہے بیش ٹرابل وولیم میں سب کچھ اککے ہے پوری سپلائی آریا سب کچھ ہمارا فٹ ہے فائنل ہے تو آئی اوپ میرے بھائی آپ کو ویڈیو چلے ہو تو پیس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں میں سیر کرنا جو اس کام کو سیکھنے کے اچھو کو تو آج کے لیے اتنے دوستو یہ چھوٹی سی پروبلم کے وجہ سے اتنا بڑا فالٹ آتا آج کے اتنا ہی جائہن وندے ماتم دوستو ملتے ہیں نیک ٹوڈیو میں آپ کا دن صوبہ آپ سبھی اچھے رہیں